ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمن باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنڈز ابھی جو ہے نا ہم خیر سے پہنچ گئے ہیں مری کشمیر پوائنٹ اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ اپنا آئے تھے گیسٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے اور ابھی اس کو ہم نے فائنل کرنا تھا تو شکیل بھائی اور سلمان بھائی جو ہیں انہوں نے بولا تھا کہ بھئی ہمیں تو پسند ہے اب آپ لوگ دیکھ لوگ آپ کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے تو بس میں ہنی اور فاطمہ ہم جا رہے ہیں جی گیسٹ ہاؤس فائنل کرنے کے لیے پہلے جب ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ راستہ کیسا ہے پھر ہم نے جب اس کی سٹیرز دیکھی تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو اس سٹیرز سے بالکل ہوتر کے نیچے نہیں جائیں گے اور پھر اوپر آئیں گے یہ تو بہت خطرناک ہے ہم نے یہاں پہ نہیں جانا لیکن جب ہم نیچے گئے تو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے اچھا کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم نے یہاں نہیں جانا ہم نہیں نہیں لینا لیکن پھر میں نے ہنی کو بولا کہ آؤ نیچے چلتے ہیں جا کر دیکھ کر آتے ہیں تو بس ہنی میری اور فاطمہ کے کہنے بھی پھر نیچے گئی اور جا کر ہم نے گیسٹ ہاؤس دیکھا تو خیر ابھی ہمارا گیسٹ ہاؤس ڈن ہو گیا ہے اور ابھی ہم آ گئے ہیں جی اپنی گیسٹ ہاؤس میں تو جی یہاں پھر فائنلی ہم آ چکے ہیں اور کہاں آ چکے ہیں جی سن کر آپ سب کو حیرانگی تو ہوگی آج سے پہلے میں مری کبھی بھی نہیں آئی ہوں کیونکہ 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 یہ کہ میرے پاپا بزنسمن تھے جس کی وجہ سے ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا اور میرے پاکے سب بہن بھائی آ جکے ہیں وہ بھی اس طرح سے بھائی جو ہیں کبھی سکول ٹرپ کے ساتھ یا کالیج ٹرپ کے ساتھ یا اکیڈمی کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ آگے اور میری بہن اپنی شادی کے بعد آئی تھی اکثر شادی سے پہلے ماں سپیشلی بولتی ہیں کہ بھٹا یہ سارے شوق شادی کے بعد پوری کر لینا اپنی شادی کے بعد دیکھا ہے اور اکثر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے بہت سے لو کہہ دیں گے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوتا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے تو جس جس کو میری جو جو میری سپاس سے اگری کرتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اپنا روم اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں دھور اسی اداسی یہ بھی ہے کہ کاش زہین میرے ساتھ ہوتے اور میں ان کے ساتھ مری دیکھتی خیر فیملی کے ساتھ دیکھ لیا ہے ابھی یہ بلا وقت جو ہے میں ان کو دے دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر لائف چینج ہو جائے گی اور مممہ نے جو ہے بہت اچھا کام کیا ہے کیا کام کیا ہے مممہ جو ہے بیٹ شیٹ اپنی ساتھ لے کر آئی تھی اور میں نے کہا مممہ بہت اچھا کام کیا آپ نے اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے ساؤں گی میں کیسے ساؤں گی کیونکہ میں جب بھی کبھی اپنے ہزبن کے ساتھ جاتی ہوں تو میں بیٹ شیٹ پیلو کور ضرور لے کر جاتی ہوں تو مممہ جو ہے لے کر آئی ہے مجھے امید بالکل بھی نہیں تھی مممہ سے اس چیز کی لیکن شاباش تو جی کیسے لگ رہا ہے اس گھر کا ہوم ٹور جو ہے نا انشاء انشاء اللہ اس کے بعد میں آپ کو وہ بھی دے دوں گی اور یہاں پہ ہانی کا روم ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ جتنا بھی ویو ہے نا اسلام علیکم جی ملی آپ کو سلام کر رہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم کیسے لگ رہا ہے آپ کو سونے نائیس نائیس اور کیسے چیلنگ دیا نائیس بس نائیس تو جی بچے جو ہے ماشاء اللہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں ایکسائیٹیڈ ہیں تو ہوم ٹور جو ہے نا یعنی کہ گیس ہاؤس کا جو ٹور ہے نا انشاء اللہ اسی ویڈیو میں تھوڑا ساگے جا کے آپ کو بلے گا تو چینے جی ابھی ہم نے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور ریسٹ کرتے ہیں یہ رہا جی گیس ہاؤس جب ہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو میں نے تب یہ ویڈیو بنائی تھی یہ ہے جی فرسٹ روم اس کا اور یہ رہا اس کا ڈائننگ روم اور ڈائننگ روم کے ساتھ ہے جی کچن ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں اس سے پہلے جی یہ تھا لاؤنچ جس کو دیکھنے کے بعد ہم سب کا آ گیا تھا اس پہ دل کے نہیں جی ہمیں تو زیادہ سے زیادہ سٹنگ چاہیے ہوتی ہے بیٹھ کے جو ہے گپے شب پہ لگانا ہی ہوتی ہے بیٹھ روم میں جا کر بیٹھنا گپے شب پہ لگانا اس سے بہتر ہے کہ ہم ٹی وی لاؤنچ ہمیں مل رہا ہے ساتھ میں ایک بہت خوبصورت ٹیریس تھا اور جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک اور بیڈ روم اور یہ رہا جی ایک اور بیڈ روم اور یہ لیا ہے ہنی نے کے ساتھ ہی بیک سائیڈ پہ ایک اور بیڈ روم ہے اور اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے یہ لیا جی ہے میں نے ممام اور دانیال میں میں ممام اور میں ہی بیڈ پہ ہو جائیں گے اور دانیال نیچے میکٹرس پہ ہو جائے گا اس کے علاوہ سنگل بیٹ بھی تھا لیکن دانیال کا یہی تھا مرنے آپ منeries کو سنا ہے اور یہ جی روم سے باہر کا ویو تھا جو کہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہ تھا ٹیرس چھوٹا سا میں آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں اور ہمیں بہت تینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم لوگ جائیں گے ہمیں روم کیسا ملے گا اور واشروم کیسے ہوں گے لیکن تینگ گوڑ ہمیں گیسٹ ہاؤس مل گیا بہت بڑا ہے اور بہت حبصورت ہے ساپ سترہ تھا ہر چیز نیٹ اینڈ کلین تھی تو یہ رہا جی اس کا ٹیرس جس کو دیکھ کر جو ہے نا طبیعت خوش ہو رہی تھی اور نیچر کو دیکھ کر ویسے ہی جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی اس سے پہلے جی آپ لوگ میری ویڈیو سٹارٹ کریں ویسے تو ویڈیو سٹارٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو کہتی چلوں جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لی اور میں چاہتی ہوں کہ آج جو بھی دیکھیں اٹلیس ایک دفعہ ایک دفعہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ نے مجھے سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں کیا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ماشاءاللہ ویوز تو آپ مجھے اتنے اچھے دے رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ جتنے ویوز ہوں اتنے ہی میرے سبسکرائبرز بھی ہو جائیں تو جس نے سبسکرائب کر لیا ان کو دل سے شکریہ یہ رہا اس کا فریج فریج بھی کام کر رہا تھا تھنڈا ہوا بہتا کافی زیادہ اور اب جا رہے ہیں ایک اور بیڈروم دیکھنے کے لیے بھائی ہم اب آ چکے ہمارا سبان لاؤ ہاں ہاں وہ دو ٹوینڈہ روم میں یہ لے لیتی ہوں یہ کمرا میرا ہو گیا یہ میں لوں گے کیونکہ میں نے لاؤگنگ کرنی ہے یہ میں لوں گے میں سپار سپار وڈکرنے کے لگنے تو سی ٹیریک زدر تھے میں آگیں ایک پروٹا 참ہ ایک ہو嗎 اب کہ ہوں اچھا ہوں ایک خانچوں کے لگے اب کہ یہ Learner اچھا ہوں اچھا हlapping آسان اچھا ہوں میں وہ وہ نہیں لی رہی یہ تو کچھن ہے وہ بلا تو تھا ایک ہی اس کا یہ واش روم ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے اچھا ہی ہے اپنے چیز لکھی ہوئی اکسر ہم نے جب بگ بوس دیکھتے ہیں انڈیا کا تو اس میں جب گیسٹ گھر کے اندر جو ہے انہوں نے بھیجتے ہیں جب انٹر ہوتے ہیں جتنے بھی گیسٹ ہیں تو اسی طرح سے نا لڑائی جھگرہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ والا بیٹ میرا ہے یہ روم میرا ہے میں نے یہاں لیٹنا ہے یہ سائیڈ میری ہے تو سیم وہی سین جو ہے نا یہاں پہ بناوا تھا اور بڑا مزا آ رہا تھا ہر کوئی اپنے پسند کا بیڈروم سیلیکٹ کر رہا تھا تو جو بیڈروم ساتھ ساتھ تھے وہ ہنی نے اور میں نے ممہ اور دانیان نے لے لیا تھے اور ایک بیڈروم سیپریٹ جو فرنٹ پہ تھا وہ فاطمہ اور آدم نے لے لیا اور دوسرا جو ہے شکیل بھائی اور گل نے لے لیا تھا تو اس طرح سے جو ہے ہم سب مینج بھی ہو گئے تھے اور بہت 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 مزا رہا تھا لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے ان کی کمی بھی ہمیں بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی شام کو جب میں یہاں پہ اٹھی شام نہیں بلکہ رات کو نو دس بجرے تھے یہاں پہ جب میں سو کر اٹھی تو میں نے دیکھا جی محمد اور شازل میرے پاس تھے دونوں بچوں کو میرے ساتھ سلایا ہوا تھا کیونکہ سب اٹھ کر یہاں ٹیریس پہ آ کر بیٹھ گئے ہوئے تھے اور موسم کو جو ہے انجوائے کر رہے تھے نہیں لیکن ممہ یہ جاتا تھا یہ جو نا یہ گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں ہاں اور وہ جو نہیں چھے کچھ ان میں گیسٹ ہاؤس بھی ہیں کچھ گھر بھی ہیں لیکن آج تو اثر اگر ہم آسمان کے اوپر آگئے اور سٹارز نیچے رہ گئے ہیں ممہ میں چھپی مہمد کے ساتھ موسمی نہیں چھپی مہمد کی اچھی تربیت نہیں ہے ان کا وہ مائنڈ سیٹی نہیں ہے تم جانبا ہے آپ کو نیکی طرف کیا ہے بچی اور نیند میں ڈیوٹی پہ آگیا ہے مون بھی آگیا ہے مون بھی آگیا ہے مون بھی تو دیکھاؤ آپ کیا چکر کرے مون کو کیس سائز میں آرہ ہے وہ کیا کامرہاں ہاں کامرہاں کیا کامرہاں بولتا نہیں اور جی میری ویڈیو بنانے والا کوئی نہیں تھا میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اتنے میں جی محمد بھی اٹھ کر باہر آ گیا تو میں نے محمد کو بولا کہ محمد آو کہ میرا موبائل لو اور جلدی سلالہ کے لیے جو ہے نا ان کا ویلاغ ریڈی کرو تو بس یہاں پہ محمد جو ہے نا ویڈیو بنا رہا تھا اور بری پیاری محمد نے ویڈیو بنائی ہے اور اس پورے ٹرپ میں جو ہے نا محمد نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے میری ساتھ ساتھ رہا ہے جب جب مجھے ضرورت ہوئی ہے کہ جی کوئی مجھے کیپچر کرے میری ویڈیو بنائے تو محمد نے جو ہے نا میری ویڈیو بنائی ہے خیر سر میں بہت درد ہو رہا تھا فاطمہ اور آدم روم میں تھے تو میں نے میسیج کیا کہ آپ لوگ اٹھ گئے ہو اور بلکہ ہم سبھی فاطمہ کے ہاتھ کی چائے پینے لگے ہیں یہاں پہ اور چائے پی کر جو ہے نا سر کی درد بلکل ختم ہو گیا تھا جتنا بھی سر میں درد ہو رہا تھا دکھاوت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ہم رات تین بجے کے نکلے ہوئے تھے اور ہوتل میں آئے اس کے یعنی کہ اسلام آباد گئے وہاں فیصل مسجد دیکھی پھر ہم لوگ ہوتل میں آئے آ کر ہم لوگ سو گئے اور پھر اس کے بعد اٹھے ہیں ابھی چائے پیئیں گے اور پھر تھوڑے درے بعد ہم لوگ جائیں گے مری مال پہ اور وہاں پہ جو ہے ہم لوگ کھائیں گے کھانا ملیہا 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 سونے ہم سب ریڈی ہوگی ہم نے جانے اب کب سے سو رہی ہوں ملیہا او ملیہا سو جاؤ ڈیٹ 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 ہم لوگ جا رہے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تھنڈا تھنڈا موسم ہو رہا تھا اور ہمیں بہت زور کی بھوک بھی لگ گئے بھی تھی چائے کے ساتھ ہم لوگ نے بسکیٹ اور نم کو کھا لیا تھا لیکن پھر بھی ابھی دل کر رہا تھا کہ ابھی ہم لوگ کچھ کھائیں کیونکہ جیسے ہم لوگ اسلام آباد سے آئے تھے نہ ادھر مری تو کشمیر پوائنٹ سے پہلے جو ہے نا آتے ہیں البیک کل کسی نے میرے سے پوچھا تھا کہ یہ البیک کہاں پہ ہے تو مری کشمیر پوائنٹ سے پہلے جو ہے نا آپ کو یہ ملے گا وہاں کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کو وہ بتا دیں گے ایزیلی تو وہ کھایا تھا اور وہ کھانے کے بعد ہم آ کے سو گئے تھے تو اس لیے ہمیں ابھی بھوک بھی بہت زیادہ لگی بھی تھی تو اب جی تھوڑا سا انجوائے کریں گے دیکھیں گے میں فرس ٹائم آئی ہوں آج سے پہلے میں کبھی بھی مری نہیں آئی اور میں نے کبھی تصور میں سوچا بھی نہیں تھا کہ مری یہ ہوگا وہ ہوگا اکثر ویلوگز میں ویڈیوز میں دیکھا کرتی تھی لیکن جب تک آپ چلے نہ جاؤ خود سے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو تو آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ ہاں وہ یہ چیز ایسی ہوگی اس کے علاوہ جب کبھی میں کہتی تھی نے اپنے ہزبن کو یہاں مری جانا ہے جبکہ میں اپنے ہزبن کے ساتھ تین چار دفعہ اسلام آباد آئی کو لیکن مری تک ایک ڈیر گھنٹے کی ڈرائیف بھی نہیں ہے مری تک بھی میں آئی دفعہ بھی نہیں آئی تو میرے ہزبن کو جب میں نے جب میں کہتی تھی نا تو مجھے یہی کہتے تھے کہ ایک دفعہ لے کر جاؤں گا اچھے جگہ لے کر جاؤں گا تو بس وہ مجھے نران کاغان ہنزا گلگت یہ سب گھما کر لائے تھے اور میں کہتی ہوں یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے تو آپ سوچیں جنت کتنی خوبصورت ہوگی اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا گلگت ہنزا نران کاغان اتنی نیچر ہے نا وہاں پہ کہ میں آپ کو کیا رہا ہوں آج بھی جب وہ پل مجھ کو یاد آتے ہیں دل سے سارے گموں کو بھلا جاتے ہیں درد میں بھی یہ لب مسکرا جاتے ہیں بیت لمحے ہمیں جب بھی یاد آتے ہیں چکے سے کہیں دی میں پاؤں سے جانے کس طرح کس گھڑی آگے بڑھ گئے ہم سے راہوں میں پر تم تو ابھی تھے یہی کچھ بھی نہ سنا کب کا تھا گلا کیسے کہہ دیا الویدہ 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 میری راہیں الویدہ میری سانسیں کہتی ہیں الویدہ ہاں الویدہ الویدہ اب کہنا اور کیا جب تُو نے کہہ دیا الویدہ ہاں اور ساتھ ساتھ آپ کو جی گانا بھی سناتی جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی ویلوگنگ بھی کرتی رہتی ہوں تو ابھی ہم آگئے جی یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے اور اس 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 ریسٹورنٹ میں جو ہے ہنی سلمان بھائی لکر آئے تھے کیونکہ وہ پہلی پہ یہاں کا کھانا جو ہے کھا چکے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلی پہ یہاں آئے تو ہم نے یہاں سے کھانا کھایا تھا کھانا ہن کا بہت اچھا تھا ان کی چکن کراہی بہت اچھی تھی لیکن ان کا ٹکا جو بلکل بھی اچھا رہی تھا یعنی کہ ٹیسٹ اچھا رہی تھا نمک بہت زیادہ تھا ایک وہ رکھ لیتے ہی آگے پہ لیے اپنی فریش ضرور رکھ پہی گی ابھی در دینا چپن سپر کر دیتے ہیں بھی چپن یہ ملے بھی ٹکا شاہزی لوپا بیٹھو اماں اپت نمک ہے اس میں اس میں اس میں اس میں ملتیäng چپن ملتیapperem ملتیبون جب خوش ملتیبوں شاہanco موسیقی 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 بیشتران مریا کرنی مریا کرنی بابا مریا مریا کرنی مریا کرنی مریا کرنی کہنی انو رد عبود لکم مریا کرنی مریا کرنی مریا کرنی آپ پا یہ لوگ رہے تھے موسیقی 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 کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ گھر آگئے اور اس کے بعد میں چلی گئی کچن میں کیونکہ سب کہہ رہے تھے چائے 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 بھی نہیں ہے تو یہاں پہ کچن میں آتے ہی سب سے پہلے میں نے برتن واش کی ہے وہ جو ہم پہلے چائے پی کر گئے تھے اور اس کے بعد اب میں چائے بنا رہی ہوں تو بہت اچھی ایک سہولت ہمیں ملی کہ ہمیں کچن ملا جس میں ہم ککنگ بھی کر سکتے ہیں اور بہت اچھا فیل ہو رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا ہمیں یہاں پہ آ کر بڑی اچھی وائپز آ رہی تھیں اور ماشاء اللہ ہم سب بھی جو ہے نا فریش ہو گئے تھے تو بس یہاں پہ فجر کا ٹائم ہو گیا تھا ابھی سب نماز پریں گے اور جو جو نماز پرتا جا رہا تھا وہ ساسا جو ہے اپنی چائے پی رہا تھا کیونکہ چائے میں نے بنا دیتی اور میں ہمیشہ چائے جو ہے نا دیمی آنج پر بناتی ہوں بس سرک دیتی ہوں ہلکی آنج پر اور وہ پکتی رہتی ہے اور وہ بہت اچھی بن جاتی ہے تو یہاں پہ جی باہر آپ دیکھ سکتے ہیں ویدر کتنا اچھا ہور ہے سب جو ہے نا چائے پی رہے ہیں بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں تو بچے بھی سب سو کر اٹ گئے ہوئے تھے ان کی بھی نیند پوری ہو گئے ہوئی تھے لیکن ابھی ہمارا یہی ہے کہ ہم دوبارہ سے سو جائیں گے تو بس یہاں پہ جو ہے نے اپنی لائف کے تجربے جو ہے شیئر کیے جا رہے تھے اپنی لائف کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ شادی کے بعد جو ہے کیا لائف تھی اور کیا چینجنگ آئی شادی کے بعد سٹارٹ میں شادی کا کیا محول تھا جب ایک نئی نئی شادی ہوتی ہے لڑکی کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو بس ہم یہی باتیں کر رہے تھے یہی ایک ٹاپک شیئرہ ہوا تھا تو ہر کوئی جو ہے اپنے ایکسپیئرنس یہاں پہ بتا رہا تھا تو بس یہی باتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے جب ہر کوئی اپنے اپنے لائف کے ایکسپیئرنس جو ہے شیئر کرتا ہے اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہو تو ابھی آہستہ آہستہ جو ہے نا یہاں پہ روشنی بھی ہو رہی تھی دن چاہ رہا تھا اور بس ہم اسی کے ویٹ میں تھے کہ جب سورج نکل آئے گا نا ہم پھیڑی اندر جائیں گے تو بس ہم لوگ جو نے اسی انتظار میں یہاں پہ بیٹھ ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو گی آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن ایک میموری تھی جس کو میں سیف کرنا چاہتی تھی اور ابھی بس ہم لوگ جائیں گے دوبارہ سے سونے کے تیاری کریں گے اور یہی والا جو میرا ویلوگ ہے نا یعنی کہ آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کیا ہے یہ ہے ٹھلسٹے کا فل ویلوگ اور ابھی فرائیڈے مارننگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہیں پہ میں آج کا ویلوگ کروں گی دی اینڈ اور جو میرا فرائیڈے کا ویلوگ ہو گا وہ انشاءاللہ آپ کو سندے کو ملے گا اور ابھی والا جنگی کہ ٹھلسٹے والا آپ کو ملے گا سیٹرڈے کو یعنی کہ آج سیٹرڈے ہے نا تو آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گی تو بس یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے بال کھولے ہوئے تھے تو فاطمہ آگئی تھی اور اس طرح سے میرے بال ہمیں ہاتھ پھیر رہی تھی مجھے بڑا مزہ آرہا تھا مطولے ہوں کو پتا ہے اولادیں جو ہوتیوں پہ ایک ٹائم پہ آکے اپنے مقام پہ سیٹ ہو جائیں پوٹی فار کی طرح بول اچھی بنائی ہے بول اچھی بنائی ہے پیچھے تھی ویڈیو میں پوٹی فار پوٹی فار کا پتہ ہے کتنی اچھی بنائی ہے پیچھے تھی چھوڑی بھی ہے کون تھا پوٹی فار یہ وہ درمی ہے یوسف کی سٹوری میں پوٹی فار حرکت کرو حرکت کرو سب سے اچھا ڈیالوگ لگتا تھا حرکت کرو چانگے میں بیٹھ کے کہتے ہیں حرکت کرو تو جو فرنڈز آج کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولئے گا ملتے ہیں ہم بہت جلد نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنے دور میں رکھے گا یاد اللہ حافظ ملتے ہیں